بچی کی پیدائش کے بعد سوہ مہینے گزارنے کی شرعی حیثیت بچہ پیدا ہونے کے بعد چھٹے دن اسے نہلانے اور گنجا کرنے کے بارے میں شرعان کیا حکم ہے؟ نیز عورت کو سوہ مہینے کے بعد نہانے اور نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آئیمن صاحبہ دبئی سے ساتھویں دن بچے کو نہلانا تو فورا نہیں چاہیے سات دن تک تو بہت دیر ہو جاتی ہے لیکن بچے کے بال ساتھویں دن اتار کے اس کا ساتھویں دن حقیقہ کرنا سنت عمل ہے رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو خواتین کے سوہ مہینے کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں سوہ مہینہ چالیس دن خواتین کو جو بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا خون آتا ہے جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ جتنے دن کے بعد بھی رک جائے عورت پر لازم ہے غسل کر کے نماز شروع کر دے وہ پاک ہو جاتی ہے اس میں سوہ مہینے کی کوئی قید نہیں ہے بعض خواتین کو وہ پندرہ دن آتا ہے بعض کو بیس دن آتا ہے بعض کو ایک مہینہ آتا ہے تو وہ سوہ مہینے تک اس کو ڈلے کرنا نماز کو یہ جائز نہیں ہے جیسے ہی بلیڈنگ آکے بند ہو گئی اور عورت کو اتمنان ہو گیا کہ اب بلیڈنگ بند ہو چکی ہے تو ان پر لازم ہے خاتون پر کے غسل کریں اور نماز شروع کر دیں سوہ مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کنٹینیو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر چالیس دن انتہائی مدت ہے چالیس دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو چالیس دن یعنی سوہ مہینے پر وہ نہا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گی اور اس کے بعد جو بلیڈنگ آ رہی ہے وہ نفاس کی بلیڈنگ نہیں کہلائے گی وہ استحاذہ کہلائے گی وہ ایک بیماری کہلائے گی اس کے شریح حکام حیض و نفاس والے نہیں ہوں گے تو یہ مطلب ہے چالیس دن کا لیکن لوگوں نے اسی کو خواتین نے اسی کو فرض کر لیا کہ یہ لازمی ہے لازمی نہیں ہے اس سے پہلے خون آنا بند ہو گیا تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں پاک ہو جاتی ہیں